خبر منصور سے دیکھیں گے جہاں پہ ویدھان سبحہ میں کتوں کی نظبندی پر ملے جواب کے بعد ویدھائی رشپال سنگھ سسودیا نے نگر پرشوسن ویبھاگ کو سوالوں کے گھیری میں ہی کھڑا کیا ہے سسودیا نے کہا ہے کہ میں نے پردیش کے پانچ بڑے مہا نگروں میں دوہزار پندرہ سے آبارہ کتوں کی نظبندی کی جانکاری مانگی تھی کل مجھے جواب ملا ہے کہ ان پانچ سالوں میں دھائی لاکھ آبارہ کتوں کی نظبندی کی گئی ہے ان نظبندیوں کے بدلے ان انجیو کو سترہ کروڑ کی واشی دے دی گئی ہے انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ مہا نگروں میں یدھی اتنے خطو کی نظبندی کی گئی تو ان کی پرمانک تک کس نے دی ہے کل ملا کر انجیو نے اتنے بڑے کام کو انجام آخر کیسے دے دیا یہ جو ایجنسیاں تے ہوئی ہے انجیو یہ کیسے ہوگئی ان کو کنوں نے امنطرت کیا ان کا کیا ورک آؤٹ ہے کیا ان کی وشیشتہ ہے کیا ان کی پارنگتہ ہے کتنے سنسادن ان کے پاس تھے کتنے لوگوں نے مل کر کے کتنے کتوں کو پکڑ کے نظبندی کر کے پھر چھوڑا یہ سارے پرشن آج من مستش میں ویچاری تھو گئے اس لئے کی پرشن کا اتر آنے سے چونک گیا میں دھی کہ ڈھائی لاکھ سترہ کروڑ تین سو چھبیس کتے مرنا اس کو سب کو ملا کر کے لگتا ہے کہ یہ جو انجیو ہیں ان انجیو نے کس پرکار سے ملی بھگت کر کر کے اور یہ اتنا ملا کام کیا ہے تو چارٹ کا وشیہ ہو پانچ شہر میں ہی دھائی لاکھ کتوں کی نظبندی کے آنکرے آ رہے ہیں اور سترہ کروڑ کا بھکتان ہو رہا ہے پورے مدبدیش کی نگر پالی کا نگر نیگم اور نگر پریشتوں کو جھوڑ لیا جائے تو لگ بھگت تین سو سالے تین سو سے زیادہ نگری پرشاہ شریف بھاگ کی سہستہ ہیں تو ان میں کتنے لاکھ کتے ہوں گے کتنے کروڑ کا بھکتان ہوا ہوگا اور ہیدر آباد کی دو کمپنی ایک سکندر آباد کی ہیدر آباد کی ایک ریما کی اور ایک دیواز کی یہ چاروں کیسے آگئی ہمارے کہنا کہ ان چاروں کو آفر کس نے دیا ان چاروں کو نیمندر کس نے دیا پانچ شہروں میں چار ایزنسی نے مل کر کہ دھائی لاکھ کتوں کو پکڑ بھی لیا نجبندی بھی کر دی چھوڑ بھی دیا پیمنٹ بھی لے لیا تو یہ کل ملا کر جانچ کی پریدی بتاتا ہے